الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ کوئی لاب خموش نہ ری محبت دنال درود پاک پڑو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میرے تو بات تساں بڑا حسین اور خوبصورت خطاب سننے میرے تو پہلے بھی تسی بڑا شاندار خطاب سماد فرمارے سو تھوڑا جا محاول بنانا پوے گا میں ذرا سیال کردہ خطیب آنتے میں ساڑھا ذرا زوک ہو رہے اے بچے محاول دسترب انہی دیر تک کردے رہن گے جنہی دیر تک ساڑھی وڈیاں دی توجہ نہیں ہووے گی لتاں تھلے کر لو دو زنو کے بابو یہاں چونکڑی مار کے انجتے بندے دا ساں نکل دا تو سا سبحان اللہ کی تھے کہنا ہے ذرا میرے والا توجہ رکھونا مہمان آئے نے تے فیرکیٹی خوبصورت علامہ صاحب دے اج اے شادی خانہ آبادی دی معافلے پاکے توجہ مرور رکھنی ہے تے انشاءاللہ ذوک ہوئے گا تے سوا بھی ملے گا ایک ورسارے کہونا سبحان اللہ ہم میں باستے چند منٹ پہ آڈی زیارت کرنی ہے خطاب خطیب اہل سنت سرمائے اہل سنت کئی طلبات دے استاد محترم حضرت علامہ مولانا کاری عابد حسین نقشبندی صاحب دامت برکات ملالیہ خطاب تساندہ سماعت کرنے آجدی عظیم معافلے پاکے بڑی خوبصورت معافلے پاکے اللہ کریم علامہ کاری عمیر رضا عطاری صاحب آپ دے اس شادی دی معافلے پاک نو خانہ آبادی بنائے اللہ کریم ازواجی زندگی دے اندر خوشحالیاں اتا فرمائے توجہ ہوئے جی در اڈٹ کے بولو سبحان اللہ نا پا جی تُس ہی بڑے خوبصورت چیرے ہو میں پہلی دفعہ ٹھاڑے چیریاں دی زیارت کرنے ہیں مسجد اندر بے کے حسنانی آپس اندر گفتگو نہیں کرنی جنہا پاکاں دا ذکر سنن آئے ہیں او پاک سانویں جان دینے ساڑھی محبت دی اوقات دینے سبحان اللہ اداد دیو تے میں اپنے گلدہ آغاز کران حضور تاج دارے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات حضور دی ذات دنالگر پیار اور محبت اور عقیدت نہیں ہر چیز فنائے بے شک کوئی نمازی ہے قرآن پڑھن والا ہے روزے رکھن والا ہے زکاة دین والا ہے حاج کرن والا ہے لمبی لمبی داڑی رکھن والا ہے جنہ سینے دے اندر عشق مصطفاتی دولت نہیں ہر چیز فنائے آج عقیدت اے اہل سنت دوتے میرے تو قبل علامہ شباز مدنی صاحب خطاب فرمارے حسن عقیدت دوتے ڈاکے پیارے نہیں حضور نائی دارے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آج دنیا تے اندر رہ کے اگر کوئی مشکل ویلہ آ جائے مشکل گھڑیں آ جان تینال کوئی ساتھی کوئی یار کوئی بیلی کوئی رشتے دار کوئی سنگی آ کے کھڑا ہو جائے نا جیسی او دا ساری زندگی احسان نہیں پھل دے اسی کہنے یہاں پندہ چنگ ہے چنگے ٹیم دوتے کم آگئے ہیں حضرات اے ہوئی میں گلد اسنا چاہنا اس مصطفات نائل کیوں نہ اسی محبت کریے جن احسانیہ نے قبر اندر آ کے بھی کرم فرما دے نہ محشر دے میدان اندر آ کے بھی کرم فرما چھڑنا آئے حضور دائدہ رہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت اگر دامند اندر ہے تے پھر دنیا دا بیڑا بھی پا رہے آخرت دا بیڑا بھی پا رہے او میں او حدیث مبارکہ سناوا امام بخاری نے سا حدیث انہوں نکل کی تے اگر دامند اندر عشق مصطفاتی دولت ہے وے پھر سمجھئے جے قبردیاں گھڑیاں میں بہتر ہو جانے ہیں نہ محشر دے میدان میں بہتر ہو جانا ہے حضور دائدہ رہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث اور مفہوم سنان لگا میرے تو بعد اس آدھان دا خطاب ہوئے گا امام بخاری سے بات نکل کر دنے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دنے حضور دائدہ رہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم دی بار کا دن در گوشت پیش کیتا گیا تے سانیاں نے گوشت نو تناول فرمایا حضور فرما دے نے صحابہ جی سونا فرمایا قیامت دا میدان سجی ہونے میں ساری کائنات دا سردار ہونے کوئی اس علاقے دن در سبحان اللہ دے جی کوئی رواج ہے تے ذرا بولو نا سبحان اللہ کیوں اے خوشی دی معفلے تے اگر میں شادی والے سلسلے دن در چلے جاوا میری ایک تقریر دا سٹارٹ جا رہا ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ لگ رہا ہے علامہ السلیم مدنی صاحب گجرم والا تو آئے نہیں میں ہفتے دن در دو چار دن گجرم والا دی سرزمین تھی آنا لیکن میرے تو بعد استادہ نے خطاب فرمانے اے سواس سے میں با سی کوئی گالو سنانی نہیں ہے یہ تو سبحان اللہ بولنا ہے سارے بند زرگاجی کے بولی آجے سبحان اللہ حدیث مبارکہ ان سنیں آجے حضور فرما دے نے کہ آمدہ میدان میں سارے اندر سردار ہوں مانگا ساری کائنات اکٹھی ہوئے گی آج لوگ کہتی ہیں حضور تائیدہ رہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دل میں غیب تے اتراز حضور کی نورانیت پہ اتراز حضور کی علم غیب پہ اتراز مکہ مولدی حیاء کر شرم کر اس مصطفادہ پلہ کنج چھڑ دئیے جنہیں قبر اندر آکے بھی کرم فرما دینا ہے محشر دے میدان اندر آکے بھی کرم فرما چھڑنا ہے حضور تائیدہ رہے کائنات فرما دینا ہے میں سارے اندر سردار ہوں مانگا اللہ منشانہ مقام رتبی اطاف فرمائے گا آج ساری کائنات بابا جی ان منظر تے تصور نو ذرا سامنے رکھے آجے حدیث تا مفہوم پڑھنا چاہ رہے ہیں ساری کائنات اکٹھی ہوگے آج لوگ اپنے پسینیاں دے اندر گوتہ ازن دے ہوں گے کسے نو ٹکھنیاں تک پسینہ کسے نو گوڑیاں تک پسینہ کسے نو ناف تک پسینہ کسے نو گردن تک پسینہ جو لوگ میرے نالدے گناہ گار ہوں تھے پسینیاں دے اندر گوتہ ازن دے ہوں گے سورج قریب تر قریب آ جائے گا حالات بدل جانگے اللہ کریم اپنے جلال دے اندر حضرت آدم علیہ السلام فرمانگے رب کائنات ازاد جس طرح آج جلال دے اندر نا میں پہلے قدی دیکھی ہے اور نا اس تو بعد رب جلال دے اندر ہوئے گا ہن جملہ سنیں آجے آج ساری کائنات نہ اکٹھی ہوکے نبی آدم لے سلام دے گووے تھی آ جائے گی نبی آدم لے سلام کروں فرماؤنا آج حالات بڑے سخت حالات نہیں ذرا ساڑے حالات والو ایک ہو تی اللہ دے حضور جا کے التجاہ کروں نہ کوئی معاملے دن در آسانی پیدا ہو جائے حسابتہ معاملہ شروع کیتا جائے نبی آدم لے سلام بڑے بڑے چودری ایمین ایم پیئے دینار مارن والے ہو اس مصفحہ دی غلامی اختیار کر لو رب کعبہ دی قسمیں اگر تریخ یاد نہ ہوگے تو بڑے بڑے آئے آ کے نام مٹ گئے شانہ مٹ گئی آن مقام ختم ہوگے لیکن بابا خادم حسین رزوینو آج بھی لوگ سلامہ پیش کر دینے قدی جا کے مزار تے پچھو تے سہی نہ بابا جی شانہ مقام رتبے کے انجمیلے تو ایک کوئی آواز آوے جگ تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا تھا آقا یہ تو آپ کا کرم اپنے خرید کرنمول کر دیا آؤ حدیث مبارکہ سنامہ نبی آدم لے سلام دبوا ساری کائنات اکٹھی ہو کے آ جائے گی نبی آدم لے سلام آج کرم فرماؤنا حالات بڑے خراب ہوگے نے آج سختی والا معامل ہے نبی آدم لے سلام کہنگے نا لوگ کو آج میں نہیں کچھ کر سکتا کسے ہور دے دروازے تھے نبی نو لے سلام نبی شیش لے سلام ساری کائنات اکٹھی ہو کے آ جائے گی نبی آدم لے سلام دبوا جی خیرات نہیں ملنی پھر اس دربار تلے کے چلنا جی تو خیرات ملنی تاڑی صبحان اللہ تو صدقے کار جا کے منجیت جا کے لمحے پہ کے صبحان اللہ کھیجے بولو ذرا صبحان اللہ توجہ نبی آدم لے سلام ساری کائنات اکٹھی ہو کے آ جائے گی ایک ورے صبحان اللہ بولو پھر میں ذرا تیانوں ترنم دے جاؤک دے در لے کے جاؤں آم مسلمان بھائیو جس وقت میدان سن جانے میدان لگے جاؤوے گا آج سیال گورتی سرزمین تو علامہ کاریوں میں انصاب آپ دیئے سے شادیتی عظیم آفلے پانک دے ہوتے ہیں جنابی آلہ کاری آبد حسین نقشبندی صاحب آپ دی ذیرے صدارت اللہ ماشواز مدری صاحب آپ دی ذیرے نگرانی دے اندر میں نبی پاک امام الانبی آدھ در بار دے اندر لے کے جانا جانا آج ساری کائنات اکٹھی ہو گیا جائے گی نبی آدم لے سلام اللہ نے بڑیاں شانہ عطا کی تھی آنے اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہوئیں آج یلنا دے حضور جاں کلتے جاں کریں آجیں ورد کائنات دے اندر وسن والیوں جملہ سنیں آجیں آج بڑیاں بڑیاں شانہ ملی آنگیوں آج بڑا بڑا مقام ملے آوے گا آج بڑا بڑا سٹیٹس مڑ گیا ہوئیں لیکن میں پیغام دین لگ آجیں آج جے چاندیوں کے شانہ مل جاوان آج چاندیوں کے مقام مل جاویں آؤ پھر دربارے مصفحان جی آ جاؤ آج مقامیں مصفحانو سمجھ لیں آجیں آج آکیتا یاہل سنتی اندر دنیا دوتے رہ کے وفات اسی کر جائیں آجیں رب کعبادی کشا میں دنیا تا پیڑا وی پار ہو جانا ہے آخرتہ پیڑا وی پار ہو جانا ہے نبی آدم لے سلام دا دربار آ جانے آج ساری کائناتہ کٹھی ہو گیا جائے گی نبی آدم لے سلام اللہ نے بڑی آشانہ آتا کی تیانے اللہ نے بڑا مقام آتا کی تاویں آج اللہ تے حضور ایلتے جاں کریں آجیں نبی آدم لے سلام کہیں گے لوگ کو آج میں کچھ نہیں کر سکلا کسے ہوتے دروازے تے چلے جاؤ کسے ہوتے بھوے تے چلے جاؤ اوے دنیا والے آج ساری کائناتہ کٹھی ہو گیا نبی نولے سلام دے دربار دیا جائے گی نبی نولے سلام اللہ نے بڑی آشانہ دی تیانے اللہ نے بڑا مقام آتا کی تاویں اللہ نے بڑا رتبہ آتا کی تاویں آج جی اللہ تے حضور ایلتے جاں کریں آجیں جی جی بابا جی پیغام سنیں آجیں آج دربار مصفہ دا پیغام مقام مصفہ دا پیغام اے سارے آئینیں آج شانہ مٹ جانی آنے آج مقام ختم ہو جانا میں جے چاندیوں کے مقام مل جانا پھر میرے نبی نل وفا کر جائے آجیں امام اللہ بیان نل وفا کر جائے آجیں میرے وقت دامن چکوں جائش نہیں ایک تیسار دے نال جس وقت ساری کائنات اکٹھی ہو گیا آ جائے گی آج نبی یکول سلام دبوائے آجانے جس وقت دربار آ جانے آج ساری کائنات آ جائے گی نبی یکول سلام اللہ نے بڑیا شانہ آتا کی دیوں اللہ نے بڑا مقام آتا کی تو آج اللہ دے حضور علف جان کریں آجیں آج سارے نبی کہن گے نہ نہ کسے ہور دے دروازے دے کسے ہور دے بوئے دے اے دنیا والے نبی موسیٰ قلیم اللہ دا آج دربار آ جانے نبی موسیٰ اللہ نے بڑیا شانہ آتا کی دی آنے اللہ نے بڑا مقام آتا کی دائیں کوہے توٹے جا کے ربنا الحم کلام ہو کے آئے ہو آج اللہ دے حضور علف جانے نبی موسیٰ قلیم اللہ کہن گے لوگ کو آج میں کچھ نہیں کر سکتا کسے ہور دے دروازے دے کسے ہور دے بوئے دے ہور نارو کی دے اندر بسن والی ہو لڑا دل دے اندر آج لطف لے کے ایک جملہ لے کے لے جائے آج آج اگر نمازی ہیں تو مبارکا قرآن پڑھنوالے تو مبارکا لیکن میرے نبی دی محبت نہیں حضور ایمان کو لمبیہ دی وفا نہیں آج ہونا دے قریب نہیں بیٹھنا جڑی آخن حضور کے علم غیب پہ شک ہے آج ہونا دے کول نہیں بیٹھنا جڑی آخن حضور کی نورانیت پہ شک ہے میں کیا نہاں نہاں میرا نبی تھے او نبی جڑا چل لے تھی اللہ قرآن بنا دے اندہ جڑا چل لے تھی اللہ قرآن بنا دے اندہ جس شہر دے اندر میرا تیرا نبی آجائے اللہ اس شہر دے اندہ قسمہ اٹھا دے اندہ آؤ بابا جی اللہ دے قرآن پڑھ دا جاماں تیرے نبی دی شان پیا سناناں مصطفہ دی شان پیا سناناں جڑے چہرے دا ذکر آجائے اللہ دے قرآن ایلان فرمائے ود دو ہاں سوڑے آر منو تیرے چہرے دی قسمہ میرا نبی دیا زلفان دا ذکر اللہ دے قرآن ایلان فرمائے واللین ایلان سجا 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 جس مصطفہ دے چہرے دی کر اللہ دا قرآن ایلان فرمائے ود دو ہاں سوڑے آر منو تیرے چہرے دی قسمہ جس نبی دیا زلفان دا ذکر اللہ دا قرآن ایلان فرمائے واللین ایلان سجا سوڑے آر منو تیریا زلفان دی بھی قسمہ جس بکر میرا تیرا نبی جنہ گلیاں چی چلے اللہ اللہ دا قرآن ایلان فرمائے لا سوڑے آر سوڑے آر منو نا گلیاں دی قسمہ جنہا گلیاں دی آر میرا تیرا نبی قدم لائے فرمائے اگر سوڑے آر آج ساری کائنات کٹھی ہوگی آ جائے نبی موسیٰ قلیم اللہ دے دربار آج فیراتنی ملے گی اگر سوڑے آر آج سارے نبیوں دے دربارچ آج فیراتنی ملنی نبی عیسیٰ علیہ السلام دا بوباؤں نبی عیسیٰ علیہ السلام دا دربار آج نبی عیسیٰ علیہ السلام کہنے لوکوں میں